اسلام علیکم everyone this is mohammed haashmi and welcome to image computer academy so guys آج کی ویڈیو میں ہم default function کے بارے میں پڑھیں گے so آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کے اندر theory اور پلس ہم نے ساتھ میں practical کو perform کر کے دیکھنا ہے so چلتے ہیں آج کے task کے جانب so guys یہاں پہ ہم function declaration کریں گے اور function declaration کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا previous lecture کے اندر کہ اگر آپ main body کے بعد آپ function بنانا چاہتے ہیں یا function کو define کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ آپ کو function کو declare کرنا لازمی ہوگا so یہاں پہ ہم لکھتے ہیں int so guys میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں function declaration اور یہاں پہ ہم function کو define کریں گے so یہاں پہ ہم لکھتے ہیں int sum اور یہاں پہ آپ نے لکھنا int a int b and int c ہم نے یہاں پہ تین variables جو ہیں وہ یہاں پہ لکھ دیے ہیں یہ ہمارے پاس parameters ہیں so اب یہاں اس کے ہم body بنائیں گے اور body کے اندر میں یہاں ایک اور variable لیتا ہوں z جس کے اندر ہم result کو store کریں گے یہاں پہ میں لکھتا ہوں z is equal to a plus b plus and c اور اس کے بعد یہاں پہ میں c اور کرواتا ہوں z کی value کو so وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے sum is equal to اور یہاں پہ ہم لکھیں گے z and then handle اور اس کے بعد آپ نے return کرنا ہے return z اب return کیوں کیا ہے کیونکہ sum کا جو return type ہے وہ یہاں پہ ہم نے integer لکھا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ اس کو return کریں گے اب یہاں پہ ہم نے return تو کر دیا اب اس کے اندر کیا کریں گے یہاں پہ ہم main کی body کے اندر یہاں ایک function call کروائیں گے جس کا name ہے ہمارے پاس کیا sum so میں یہاں پہ لکھتا ہوں see out میں کہتا ہوں کہ show کروا دے sum into اب یہاں میں لکھتا ہوں one اب one کیوں لکھا کیونکہ ہم نے ایک ہی کوئی value یہاں اس کو provide نہیں کی نہ یہاں پہ ہم نے اس کو provide کی اور نہ یہاں پہ ہم نے ایک value provide کی تو اس لئے ہم یہاں پہ اس کو value دے رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ one ایک ہی value consider ہوگا سو اس کے بعد کیا کریں گے ہم لوگ handle اور next جو ہے وہ ہم ایک اور function لکھتے ہیں لیکن پہلے اس کو ہم یہاں پہ compile کر کے چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر next کو دیکھتے ہیں سو دیکھیں ہمارے پاس result جو آ رہے ہے وہ ہمارے پاس ہے sum is equal to 30 and 31 اب دیکھیں یہ ہمارے پاس two result کیوں دے رہا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس وہ یہ تھی کہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لیکھا sum is equal to اب اس کو بھی show کروایا اس نے یہاں پہ sum is equal to 31 یہ آگیا ہمارے پاس اور جو یہ اس نے call کروایا اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا function کو see out کروایا تو وہ بھی ہمارے پاس 31 value show کروا رہا ہے اب یہاں ایک اور کام کرتے ہیں ہم لوگ وہ یہ ہے کہ میں یہاں اس کو دو value provide کر دیتا ہوں کہ sum into پہلی ویلے اس کو میں دیتا ہوں one and second one جو ہے وہ میں provide کرتا ہوں two اب جو بی کی ویلے وہ کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس 10 ہے لیکن اب جو ہے value جو ہوگی بی کی وہ override ہو جائے گی اب 10 کے اوپر override ہو جائے گا two تو اب اس کا جو result ہے وہ آپ check کیجئے گا سو دیکھیں ہمارے پاس result کیا ہے 23 کم ہو گیا اب third time ہم اس کو یہاں پہ function دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ sum see out کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں sum one two and three سو یہاں پہ ہم نے اس کو value provide کر دی اس کو اب ہم compiler run کرتے ہیں سو دیکھیں اب ہمارے پاس result ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے six سو یہ ہمارے پاس کیا تھا ایک program تھا جس کو ہم نے یہاں پہ understand کیا program کے بعد اب ہم یہاں theoretical topic کی طرف آتے ہیں اور theory کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو guys یہاں پہ دیکھیں as you have seen in the above example that i have assigned to default value for only two argument b and c during the function declaration so as you have seen in the above example جو کہ ہم example already perform کچکے ہیں i have assigned the default values for only two argument جو کہ ہم نے اوپر b اور c کو values provide کر دیں default argument so two argument b and c during the function declaration جہاں پہ ہم نے function کو declare کیا وہاں پہ ہم نے value کو provide کر دیا it is up to you to assign default argument to all arguments are only selected arguments یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ تمام arguments کو value provide کر دیں otherwise آپ کسی کو کر دیں یا کسی کو نہ بھی provide کریں but remember the following rules while assigning default values to only one of the arguments so if you assign default value to an argument the subsequent argument must have default values جو ہمارے پاس سبسیکوینٹ argument ہوں گے ان کے پاس default value ہوں گی and value assign to them جو ہمارے پاس سبسیکوینٹ argument ہوں گے ان کو default value assign ہوں گی and else you will get compilation error otherwise آپ کو compilation error ملے گا so next time دیکھتے ہیں so guys یہاں پہ example کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں example of default argument اس کے اندر آپ اب وہی چیز understand کریں گے جو ہم پیچھے example کے اندر define کر چکے ہیں for example let's see some valid and invalid cases اب ہمارے پاس کچھ valid ہیں اور کچھ invalid cases ہیں جس کو ہم سمجھیں گے یہاں پہ so following function declare a value int sum اب یہ ہمارے پاس تین parameters ہیں ہم نے ان کو provide کر دی values یہ ہمارے پاس تین arguments ہیں so int sum اب یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے ایک کو provide نہیں کی value لیکن دو جو variables ہیں ان کو ہم نے provide کر دی اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک کو provide کی value اب یہ ہمارے پاس کونسا rules ہیں یہ ہمارے پاس valid rules ہیں جو کہ ہم previous example کے اندر perform کر چکے ہیں so guys یہاں پہ ہم invalid argument کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک function لکھا ہوا ہے function کو ہم نے یہاں پہ declare کیا ہوا ہے so int sum into int a is equal to 10 int b and int c is equal to 30 اب یہاں ہم نے ایک function کو declare کیا ہے اب اس کے اندر دیکھیں کہ a is equal to 10 ہے b کے اندر کچھ بھی ہم نے assign نہیں کیا اور c is equal to 30 ہے so اب یہ invalid کیسے ہوا since a has default value assigned یعنی a کو ہم نے یہاں پہ value provide کر دی یہ ہمارے پاس default argument بن گیا اس کے بعد ہے the argument after a یعنی a کے بعد جو argument ہے مثال کون کون سے argument بی اور سی must have default value assigned یعنی ان دونوں کی value جو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے مثال کے طور پر یہاں ہم نے assign کر دینا ہے اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں int b is equal to something اور int c is equal to something تب یہ invalid نہیں ہوگا that's clear اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس دوسرا method int sum into int a int b is equal to 20 int c so اس کے اندر drawback کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ b کو میں نے یہاں پہ value provide کی اب b کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس argument ہوں گے ان کو ہم نے value assign کرنی ہے default value جو ہوں گی وہ ہم ان کو assign کریں گے so اس وجہ سے یہاں پہ error ہے اگر میں int c is equal to something کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس error نہیں ہوگا اس کے بعد third one جو ہے اس کا کیا error ہے تو اس کو ہمیں دیکھتے ہیں int sum into int a is equal to 10 int b is equal to 20 and int c اب c کو ہم نے کچھ provide نہیں کیا c کو ہم نے کوئی value assign نہیں کی اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس invalid statement ہے invalid function declaration ہے so guys میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو like کرنا ہے اور میری چینل کو subscribe کرنا ہے next video تک اپنا خیال لکھے گا take care السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ